بسم اللہ الرحمن الرحیم رانہ شمیم صاحب جو ہیں ان کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ چند سال پہلے انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں ساکب نصار صاحب ان کو اپنے سامنے بات کرتے سنا اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کو وہ ہدایات دے رہے تھے بہرحال اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں اور عدالت کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک حل چل رہی خود اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر میناللہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا بلا لیا گیا تمام فریقین کو تو آج ایکسپریس ٹریبیون کی عرفان حاشمی صاحب کے ایک اور سٹوری سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ایفیڈیوٹ تھا یہ رانہ شمیم صاحب نے لندن میں واقعی ماربل آرچ میں جو حسن نواز صاحب کا آفیس ہے وہاں پر نواز شریف صاحب کی موجودگی میں نوٹرائز کر آیا یوکے کے جو سولیسٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے اور عرفان حاشمی صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ظاہر حکومت کی جانب سے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ تمام لوگ ملوث ہیں اور جانبوچ کے جو ہے وہ اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے پھر اس وقت بھی جب یہ ایفیڈیوٹ کا ذکر ہوا تو سوال اٹھایا گیا تھا کہ تین سال کے بعد آخر یہ چیزیں کیوں یاد آ رہی ہیں تین سال کے بعد کیوں ضمیر جاگ رہا ہے اور خود رانہ شمیم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ٹیلی ویشن میں مختلف انٹریوز پہ اس چیز کا اطراف بھی کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم نواز کے سندھ کے جو لائرز ونگ کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھ ہی رہے ہیں سو ایک تو اس پہ ذرا بات کریں گے کہ یہ تمام کانچوورسی اور خاص طور سے آج کی اس سٹوری کے بعد کس جانب جائے گی اس سے کیا اثر پڑے گا اس ایفیڈیوٹ کو اور یہ جو تمام کیس چل رہا ہے اور جو سوال اٹھایا جاتا تھا کہ ایفیڈیوٹ یا یہ سٹوری اس وقت سامنے آئی جب نواز شریف صاحب کی یا مریم صاحبہ کی جو اپیلیں ہیں وہ کوٹ میں ان کی سامات ہونی تھی بہرحال اس تمام حوالے سے بات کریں گے مہمانوں کا پہلے آپ سے تعریف کروا دوں اشتر رعصاف صاحب ہمارسد موجود ہیں فورمر اٹرنی جنرل اف پاکستان سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارسد موجود ہیں سینر رہنمائے پی ایم ایل این کے اور علی محمد خان صاحب ہمارسد موجود ہیں سینر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے اور منسٹر آف سٹیٹ فور پارلیمنٹری افیرز آپ تینوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اشتر رعصاف صاحب سب سے پہلے تو آپ ہی سے آغاز کریں گے یہ جو آج کی خبر آئی ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ already وہ ایفیڈیوٹ جس کو متنازع قرار دیا گیا controversial قرار دیا گیا اب اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو الزامات لگائے گئے ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور کیس پہ کس طریقے سے فرق پڑے گا آپ کا جو سوال ہے اسی کے اندر اس کا جواب ہے کیونکہ یہ خبر ہے ہم خبروں کی بنیاد کے اوپر جب opinions بنانا شروع کرتے ہیں اور خبروں کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے شروع ہو جائیں اور اس کے اوپر ہمارا جو سیاست کا دھارہ ہے وہ چلنا شروع ہو جائے تو کوئی مناسب بات نہیں ہے انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میڈیا یا اخبار یا ایکٹرانک میڈیا یا اخبار کے ذریعے سٹیئر کی جاتی ہیں شاید اس میں تھوڑی سی اگزائجریشن ہوگی لیکن آپ دیکھیں گی کہ there is never a dull moment in our lives ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا انیلائز کرتے ہیں let's انیلائز it number one وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ کہاں پیش کرنے کے لیے ڈرافٹ کیا گیا اس کے پر دستخط کیے گئے اور اس کو کہاں پہ پیش کرنا تھا یہ سوال جو ہے جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگون نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ کہ اس کے مدرجات جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں کیا واقعی وہ کسی کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی بات ہے یا وہ ایک مفروضہ ہے یا ایک افسانہ ہے یا اس میں حقیقت ہے اس پہ گورنمنٹ کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس پہ مجھے اچمبہ ہے why is the government so involved in this اس کے اندر مجھے ہر طرف ہر دفعہ کچھ نو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں from the government side from the opposition side یہ تو معاملہ کوٹ کے اندر ہے اور کوٹ کے اندر جو ساری باتیں ہوں گی وہی اس کی فادیت کے اوپر اس کی authenticity کے اوپر اس کا جو impact ہے کیس کے اوپر اور اس کے جو historical جو perspective ہے اس کو determine کرے گی وہ صرف case ہی کی بات نہیں وہاں پہ شاید کچھ ایسا بھی ہے کہ election کے اندر کوٹ کی طرف سے کوئی ایسے کام کیا جانے کی indication ہے کوٹ تو نہیں شاید کسی ایک صحاب کی طرف سے تو یہ سب چیزیں جو ہیں sensitive بھی ہیں because ساری دنیا آپ کے معاملات کو بڑے خردبین سے دیکھتی ہے خاص طور پر اس وجہ سے کیونکہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کتنی متعانت اور کتنی صداقت اور دیانت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے so i think اس کے اوپر بہت احتیاط سے ہمیں بات کرنا چاہیے علی محمد خان صاحب اس پہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں خبروں میں حقائق ہوتے اور کہیں جیسے عشتر و صاحب صاحب نے کہا کہ exaggeration بھی ہوتی ہے لیکن ایک سوال جو انہوں نے بھی اٹھایا اور حکومت سے یقینی طور پہ یہ ایفیڈیوٹ کے سامنے آنے کے بعد سے کیا جا رہا تھا پھر ابھی پچھلے دنوں جو یا صادق صاحب کا بیان آیا نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر اس پہ بھی تقریباً کابینہ کے تمام ہی عراقین کے بیانات آگئے so وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ گاورمنٹ اس معاملے میں کیوں انوالڈ ہے ایک سابق جج ہیں انہوں نے ایک اور سابق چیف جسٹس پر اجزام لگایا ہے خود اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لے لیا ہے تو گاورمنٹ وہ کہتے ہیں کہ کیوں اس کے اندر اتنا زیادہ مداخلت کر رہی ہے یا ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس اور بیانات کیوں آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بہت شکریہ اور آپ کے دونوں موزز مہمانوں کو بھی بریسٹر عباسی صاحب نون لیک سے اور عشتر عصاف صاحب بھی دیکھیں یہ اشو اتنا معمولی تو نہیں ہے کہ یہ ڈسکس نہیں ہوگا میں ایک جو کہتے ہیں لیگل پرسپیکٹیف سے تو میں اگری کرتا ہوں اشتر صاحب سے کہ بلکل یہ چیزیں میڈیا میں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے عدالتوں میں ہونی چاہیے لیکن جب ایک فارمر پرائم منسٹر کی بات ہو اور ہمیں تو چھوڑیں ان کی اپنی جماعت کے میاں صاحب جو ہیں ان کی سابزادی پلس شہباز شریف صاحب جب ان کے لیول سے اس پہ پریس کانفرنسز ہو شمیم صاحب کی رانہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں تو اس پہ تو ظاہر ہے پھر گورنمنٹ کا بھی رییکشن آئے گا اور یہ جو ابھی اخباری بیان کی آپ نے بات کی ہے تو یہ کتنا علامنگ ہے کہ اگر بالفرض محال یہ صحیح ہے جو چارلز گیوثر صاحب ہیں جو ان کی طرف سے جو بات آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ ہوا تو یہ کیا اسی کڑی کی ایک سلسلہ نہیں ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ماضی میں جائیں سادیہ افزال صاحبہ تو جو ہیسٹری ہے میاں صاحب ان کی فیملی کی شریف فیملی کی ہیسٹری کیا رہی ہے جسٹ گو بیک ان چاک ڈاؤن سنس نائنٹین نائنٹی سیون ایک تو ہوتا ہے نا اب جذبات میں کوئی بات کر لیں جذبات میں کوئی قدم اٹھا لیں لیکن اگر 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 ایک سسٹیمیٹک ایک تنکنگ ہے دیکھیں نائنٹین نائنٹی سیون میں سپریم کورٹ پر اٹیک ہوتا ہے اس وقت وزیراعظم میاں نواز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ آگے دیکھیں انہی کے زمانے کے ان کے ایکس سپیکر گوھر ایوب صاحب کی بک ہے ڈائریز آف فیل مارشل اگر کسی نے پڑی ہے تو آپ ضرور آپ نے دیکھا ہوگا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میاں صاحب نے پوچھا کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو ایک دو راتیں ہم جیل میں ذرا تھوڑا سا جیل میں رکھ لیں یعنی کہ یہ ہے تینکنگ ایک سٹنگ وزیراعظم کی وہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب والا زمانہ تھا اور سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف جو سارا ہوا آگے چلیں جسٹس قیوم صاحب اسی طرح کیے کڑی کہ ججز کو تریٹ کرنا یا ان کو یوز کرنا پھر آگے چلیں سٹنگ سینیٹر اور سٹنگ ایمین ایز جو اب ایکس ہو گئے وہ جب میاں صاحب کے خلاف ججمنٹ آئی اس زمانے میں پاناما کی میں بات کر رہا ہوں تو کیا سب بھول گئے کہ کس طرح ججز کے بچوں کو اور ججز کو اور ان کے خاندانوں کو تھرٹ کیا گیا سٹنگ ایمین ایز سٹنگ سینیٹرز کی طرف سے تو یہ ایک سسٹیمیٹک ان کا طریقہ کار ہے تھرٹ کرنا بلیک میل کرنا بدقسمتی سے یہ تاریخ اس کی آیاں ہے میں خود سے کوئی بات نہیں کر رہا یہ سب کچھ ہوا ہے تو اب اگر یہ چیز سامنے آئی ہے تو یہ کوئی حیرانی یا پریشانی کی بات تو آئی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خود پی ایم میلین جو ہے وہ اس پر اپنا کیس بلڈ کرتی رہی ہے انہی ایفی ڈیویٹس کا یا انہی بیانات کا ذکر کرتے ہوئے تو پھر گاورمنٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ اسی سٹائیڈ میں اس پر بیانات دیتی ہے مجھے جایوید عباسی صاحب یہ بتائیے اوویسلی جیسے اشتر او صاحب صاحب نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ اگر یہ ہم ایفز این بٹس پہ جا رہے ہیں اخبارات ہیں ابھی تو اور ان کی خبریں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں سو اگر واقعی ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں انہوں نے یہ اپنا ایفی ڈیویٹ جو ہے نوٹرائز کرایا ہے جس طریقے سے یہ اخبار میں شائع بھی ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پورے کیس میں یا جو پی ایم ایل ایل نے پریس کانفرنسز میں اور ڈیفرنٹ ججز کے نام لے کر ایک کیس بیلڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو دھجکہ لگے گا سیاسی اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں آپ کے سوال سے پہلے علی محمد خان صاحب نے کچھ سے الزمات کی بچھار کر آئی ہے علی محمد خان صاحب یہ ابھی ہی کی بات دیکھیں کہ حمران خان صاحب جب پچھلے الیکشن ہو گئے تو افتخار چودری کے متعلق کی حقہ کرتے تھے چیز جسٹس کے متعلق کی حقہ کرتے تھے آپ نے جب در نہ دیا تو آئین اور قانون کی کیا باتیں آپ کیا کرتے تھے ابھی الیکشن کیونکہ پاکستان نے ڈسکا کا کیس کی صرف ایک انکوائیری کی آپ اور آپ کے وزیروں نے وہی قائنی ادارہ ہے اس کے متعلق مول کے سیٹنگ وزیراعظم اور اس کے وزیراعظم نے کون کیسا رویہ اختیار کیا تھا مربانی کر کے اس کو بھی ذرا آپ مدن نظر رکھیں کہ آپ کا اپنا رویہ کس طرح رہا ہے دوسروں کو الزام دینے سے پہلے دیکھیں اس ایفی ڈیویڈ کا معاملہ چونکہ سبجیوٹس ہے اسلامباد آئی کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے رانا شمیم صاحب نے بہت چھلیس الیکشن لگائے ہیں بہت چھلیس بات کیا اور ایفی ڈیویڈ دیا اور عدالت میں جا کے اسلامباد آئی کورٹ میں کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جو میں نے ایفی ڈیویڈ دیا ہے اب وہ ایفی ڈیویڈ عدالت میں پیش ہو گیا ہے وہ عدالت میں کھلے گا عدالت اس کا نوٹس دیکھ گیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شیٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کے مطالق انہوں نے بات کیا ساکر میں نصال صاحب کے مطالق نہیں اس وقت وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھی یہ معاملہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے ہم نے اپنے کسی کیس کے لیے نہیں لگایا ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے کیس میں ہمیں کوئی رہائت مل جائے اس ایفی ڈیویڈ کی وجہ سے ہم نے نہیں کہا ہم پیش کرتے ہیں جی کہ رانہ صاحب نے بات کی ہے یہ ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے وہ یقینہ ہوا آج اس بات پر سٹین کرتے ہیں تو وہ سچ ہے تو اس ملک کی عدالتوں اس ملک کی چیف جسٹس جنہیں ہور بہت سارے ایسے کیسز اور ایسے معاملات کی ہیں وہ اچھ کہاں کھڑے ہیں اس ملک کی عدالتیں کہاں کھڑی ہیں یہ بڑا سیریس ٹویسٹن ہے اور انہیں یہ الیگیشن سے رویگ نہیں ہے ججز کے حوالے سے لیکن اس وقت جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حطر میناللہ صاحب ہیں ان کی طرف سے تو یہ بیان آیا تھا کہ ہمارے ججز کو انہوں نے اپنی اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کے بحاف پہ بات کی کہ میرے ججز جو ہیں وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے ہمیں متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے دیکھیں میں نے کہا کہ یہ آپ کونٹنٹس جو ہیں وہ ایفی ڈیویڈ کو سمنے آگئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساکیب نصار صاحب میں بہت بڑا انکیشن ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے وہ ثابت کرتے کہ نہیں جی یہ غلط ہے یہ میں نے نہیں کہا وہ بھاگے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی ساری حکومت جو ہے وہ ان کی ترجمانی کرتی ہے بھئی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ امران خان صاحب نے لے کے ایفی ڈیویڈ دیا ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ امران خان یا شمیم رانہ شمیم صاحب نے امران خان صاحب ان کی جماعت پہ تو الیکیشن نہیں لگایا انہیں اپنا ایک بیان دیا انہیں ایفی ڈیویڈ دیا اگر وہ اس ایفی ڈیویڈ پہ قائم ہے اور وہ کہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سادھی افزاد صاحبہ گئی اوویسلی یہ معاملہ عدالت میں ہے چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے لیکن بات وہ یہ یہ چیز ثابت کیسے ہوگی اس کی انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے کار اشتر اصاب صاحب سے میں جاننا چاہ رہی ہوں مکمل کر لی جائے باسی صاحب پھر میں اشتر صاحب کی جانب جاؤں دیکھیں اس کا طریقہ میں اب تو معاملہ عدالت میں ہے عدالت کو یہ فیصلہ کرتی ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ایفی ڈیویٹ ایک اخباری بیان نہیں تھا یہ کوئی پریس کانفرانس نہیں تھی یہ ایفی ڈیویٹ وہ ڈاکومنٹ ہے جس پہ انہوں نے سائن کی ہیں نوٹریفائی کروایا ہے اور اس پہ سٹین کرتے ہیں کہ میں نے جو ایک ایک لفظ کہا ہے وہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے اور ساکر بن سار صاحب بھاگے ہوئے ہیں وہ ثابت عدالت میں نہیں آتے اور آپ بھی بیگنائی ثابت نہیں کرتے تو یہ الیگیشن ان کے اوپر رہے گا اور اگر یہ الیگیشن سچا ہے ٹھیک ہے مجھے ایک بریک لینے دیجئے میں اشتر آساز صاحب سے جانا ہوں کہ یہ جو اس وقت بہت سارے آپشنز بتائے جا رہے ہیں کہ بھائی ان توہین عدامرے میں انسار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو تو ایفی ڈیویٹ ظاہر ہے جو جیسا تھا ویسے انہوں نے چھاپ دیا تو پھر کیسے توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے پھر ساکم نسار صاحب کے ساتھ اس کیس کے اندر کیا سلوک ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں میں جاننے کی کوشش کروں گی اشتر آساز صاحب سے right after this short break stay tuned welcome back program ایک بھر سے خوش آمدید اشتر آساز صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ بیان حلفی ظاہر ہے دونوں طرف سے الزامات لگا رہے ہیں opposition سے بھی اور حکومت سے بھی یہ چیز کیسے ثابت ہوگی کہ بیان حلفی میں جو کچھ بھی رانہ شمیم صاحب نے کہا ہے وہ صحیح ہے اور اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے ساقب نصار صاحب اس پورے کیس میں کیونکہ الزام ان پہ لگایا گیا ہے تو وہ کہاں stand کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک نکتہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ساقب نصار صاحب کیوں اپنی innocence proof کریں یہ کو جو الزام لگا ہے یہ کسی court میں تو نہیں لگایا گیا پہلی بات میں کہنا چاہوں گا normally میں contradict نہیں کیا کرتا شرقات جو بات کرتے ہیں لیکن Diaries of a Field Marshall جو ہے وہ ان کی تصمیف نہیں ہے وہ تعلیف ہے جوہر ایوب صاحب کی اور اس کے اندر excerpts ہیں from the diary of the Field Marshall محمد یوب خان جو ان کے والد تھے دوسری بات یہ کہ وہ جو توہین عدالت کا کیس چلا اس میں میاں نواز شریف اور باقی سب شرقہ سوائے کچھ لوگوں کے سب کے سب بری ہو گئے اور اس میں کہیں پہ بھی میاں نواز شریف میاں شہباز شریف یا باقی لوگوں کے اوپر کوئی کسی قسم کا الزام جو تھا وہ ثابت نہیں ہوا اس لئے اس کو بار بار کوٹ کرنا توہین ہوگی عدالت کے فیشنے کی میں توہینی عدالت کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ پھر وہ ریکارڈ جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے ریکارڈ یہ ہے کہ توہینی عدالت میں ان کو کوئی کسی قسم کا کہیں سے بھی کنیکشن بھی ثابت ہونا نہیں دیا گیا اور ان کو بریوزموہ قرار دے دیا گیا اچھا ایفیڈیوٹ ایفیڈیوٹ جو ہے پہلی بات تو یہ کہ اس پہ کہیں نہیں رکھا ہوا کہ وہ کیا عدالت میں استعمال کے لئے ہے یا نہیں اس کے جو کانٹنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں کانٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک پٹیکلر ٹائم پہ جو سیٹنگ چیف جاسٹس آف پاکستان ہے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں ریجسٹار سے اور وہ کہتے ہیں کہ فلا صاحب سے میرا رابطہ کرائی ہے تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ بہت کلیر لی بکوز ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے مجھے یاد ہے پہلے تو سٹوڈیوز اور پھر وہ گاڑیاں آتی تھی اب تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ٹیلی فون سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے تو اسی ٹیلی فون کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا اس زمانے میں اس وقت پہ اس مقام سے کیا کوئی ٹیلی فون کال کی گئی فرم دی ٹیلی فون جس سے یہ ساری شاخصانہ شروع ہوا ہے اور اس کا ریکارڈ آپ کو مل جاتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں پھر وہ کیا کوئی رابطہ جو ہے وہ کتنی دیر کا رابطہ ہوا and all those things so it's not a big deal ہاں what is a big deal یعنی بہت جو جو ایسی بات ہے جس کے اوپر بہت تشویش ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کیوں کی گئی ہیں اب آپ ایک ویڈیو کی بات کر رہے ہیں پھر آپ اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے پھر ایسی باتیں آ رہی ہیں جو کہ ساری اس مسٹرائل کی طرف لے کے جا رہی ہیں یہ ایک unfortunate بات ہے کہ یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کا کیس طریقے سے analysis ہوگا وہ ہوگا court میں اور وہ court میں جب ہوگا تو affidavit جو دیتا ہے ہی subject cross examination تو دوسری سائٹ جو ہے وہ cross examine کرے گی اور obviously یہ معاملہ court میں ہے استامراد high court میں یہ cross examine ہوگا بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس میں علی محمد خان صاحب یہ بتائیے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ bar association کی طرف سے کہا گیا آپ لوگ اس کو link کر رہے ہیں آشہزاد اکبر صاحب نے بھی بات کی کہ بڑا غلط ہوگا اگر یہ لوگ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کے لیے حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 60 to one f کا معاملہ ہے تاہیات ناہلی کا جو سپریم کورٹ کے ایک لارجر بنچ کا پانچ ججز کا ڈیسیزن ہے اس کو ریویو ہونا چاہیے سو عمران خان صاحب کے بھی اس کے بعد بیانات آئے کہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جاری ہے نواز شریف صاحب کے لیے سو آپ کو لگتا ہے کہ بار association کی طرف سے نواز شریف صاحب کے لیے صرف راستہ بنانے کی واپس سیاست میں کوشش ہو رہی ہے دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ نہیں ہوا پہلے میں ذرا اس بات پہ دوبارہ آتا ہوں اشتر اصاف بھائی نے بات کی ہے تو دائریز آف دا فیل مارشل بیش سک فیل مارشل جنرل یوب صاحب کی دائریز کے اختباسات ہیں لیکن اگر انہوں نے یہ کتاب پوری پڑی ہے تو اس میں ضرور ان کی نظر سے گزرا ہوگا جہاں گوھر ایوب صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب گوھر صاحب ان کے سپیکر ہوا کرتے تھے کہ کوئی طریقہ ہے کہ سجاد صاحب جو ہیں ایکس سی جے چیف جسٹس صاحب ان کے رات دو راتوں کے لئے اندر رکھا جائے اور بہت عرصہ پہلے میں نے کتاب پڑی تو اگر ایسا نہیں لکھا تو مجھے عجیب لگا کہ میاں صاحب اور شہباز صاحب کی باتوں پہ اشتر صاحب کیوں ڈیفنسیو ہوئے بے شک وہ ان کے ٹانی جنرل میرے خیال میں رہے ہیں لیکن بارہ ڈیفنسیو نہیں ہوا میں صرف کرکٹ کروں ریکارڈ کو موجود ہیں تو باریسٹر عباسی صاحب can ڈیفنڈ مسلم لیگ نون اشتر صاحب کو ان کو دیفنڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک انڈیپنڈنٹ انیلسٹ کے طور پہ بیٹھ ہیں جہاں تک اس بات کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میاں صاحب کیلئے سپریم کورٹ بار اسیسیویشن کوئی راستہ ہموار کر رہی ہے دیکھیں وکیل ایک آزاد شخص ہوتا ہے اگر وہ وکیل ہو وہ آزاد شخص ہوتا ہے فیس لے کے کلائنٹ کے رائٹس دیفنڈ کرتا ہے لیکن اس کا قلم کسی کا ذرخرید نہیں ہوتا اس کی قلم کی سیاہی پہ اللہ قسم کھاتا ہے تو اگر تو کسی رائٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ایک سوال ہے آدمی کیلئے اتنے راستے ہموار کیے جائیں کہ باقی کے ملزم جیلوں میں ساڑ رہے ہوں اور اس کو عدالت بلائے اور وہ نہ آئیں اور ہائی کوٹ اسلامباد کے بار محترمہ مریم صاحبہ خود کہیں کہ اگر انصاف کیا آپ مجھے زمانت دیں تو انصاف کا مطلب یہ ہے عزم صاحب کو گھر بیج دے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کیا وہ مجبوری ہیں جس میں تاہیات نائلی ہے میں علی محمد خان صاحب ایک چیز ٹھیک ہے لیکن ایک سوال جواب دے دیجئے پھر میں عباسی صاحب کی جانب جاؤ کیونکہ آج میں پی ٹی جاتے بھی لوگ شوز میں آتے ان سے یہ سوال ضرور کرتی ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے اس چیز کے حق میں رہی سکسٹی ٹھیک 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 نکالے جائیں پی مل این اس وقت نہیں مانی تھی اٹھانوی ترمیم کے وقت لیکن آپ کی رائے میں جو سادق اور امین کی شکے ہیں یہ جو اچھے کردار کے حامل رکن کی شکے ہیں ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا تو یہ آئین میں موجود لنچ آئیں اور جس کا جتنا جی بھرے ہاتھ اندر ڈالے اور جو نکال سکتا نکال لے دوسری بات جب ہم کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی ڈس کوالیفکیشن فور لائف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ان سے ڈرتے ہیں جب وہ اپنی فل پاور میں صرف اللہ کی عدالت ہے تو اگر سپریم کورٹ کسی شخص کو ڈس کوالیفائی کر دے فور لائف اور وہ گھر چلا جائے وزیراعظم کے ہاؤس سے اپنی کرسی سے گھر چلا جائے وہ کیا ایسی مجبوری ہیں کہ اس آدمی کے راستے ہموار کیا جائیں کیا یہ پاکستان خدا چلیں یہ بات کرتے ہیں اس پہ لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے پانچ ججز کا یہ ڈسیزن ہے لیکن اگر سپریم کورٹ میں ہی ایک لارجر بنچ بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کی ریویوز جاتی ہے بار اسوسییشن یہاں پر سوال بار اسوسیشن کو لے کر ہے اور گیر کانفرنس کے اندر بھی نواز شیف صاحب کو بلانے پر حکومت کے وزراء کی طرف سے بیانات آئے تھے پھر وزیر عظم عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ناہل شخص ہے ایک مجرم ہے تو اس کو کیوں چوتھی دفعہ وزیر عظم بنانے کے لیے راستہ بنا ایک تو یہ حکومت کو بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان بار کونسل ہو سپریم کورڈ بار اسوسیشن اور باقی بار اسوسیشن وہ احزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں وہ خود اتاہ رہے ہیں اپنے فیصلے کرنے میں ان کو تو خیر کچھ بھی لگ رہا ہو ان کو یہ بھی جسٹس سائیوان نے جو باتیں کی وہ نہیں ہے یہ ہم سب کا ویو ہے بار اسوسیشن کا بھی ویو ہے اور یہ ایک ایسا پریسیدن سے مہن جائے گا کہ اگر اس کو ریویو نہ کیا گیا تو یہ بہت سارے لیکن آپ کے پاس موقع تھا آئین میں ان شکوں کو نکالنے کا ترمیم لانے کا پیپلز پارٹی آپ کو کہتی رہی آپ مانے نہیں اس پہ ہم حکومت سے یہ مانگ بیگ نہیں مانگ رہے یہ بار اسوسیشن نے فیصلہ خود اگر کیا ہے کہ سپریم کوڑ پاکستان کے پاس جائیں گے اور انہی سے درخواست کریں گے کہ جو علیہ ججمنٹ دی ہے اس ججمنٹ کو مربانی کریں ری وزٹ کریں دیکھیں یہ چھیک نہیں ہے یہ حدالت پہ چھوننا چاہیے یا سپریم کوڑ پاکستان کے ججے سائیوان پہ چھوننا چاہیے روز آگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس بات کو کریٹسائز نہ کریں نہ باہر اسوسیشن کی مرضی سے چلیں گی نہ چلنی چاہیے یہ فیصلہ حق ہے وہ کسی شخص کے لئے نہیں جا رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو پریسیز بنائے جو یہ آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی غلط ہوگا اور یہ لا بھی غلط ہے اس لئے یہ سپریم کوڈ پاکستان کے پاس جائے جانا چاہیے وہاں ڈسکیشن پارلیمان کی ہے اور اگر حکومت یا کوئی غور چاہے اس کو آئندہ جو آٹیکاز ہیں ان پر کسی وقت بھی حکومت نہ لائے پرائیویٹ ممبر جو بھی لا سکتا ہے اس پر ڈسکیشن ہو سکتی ہے سیاسی نکتہ نظر یہ بھی آتا ہے بہت جماعتوں کا کہ یہ اختیار کہ کون صادق ہے کون امین ہے کس کا کتنا اچھا کردار ہے کسی بھی رکن کے حوالے سے وہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے علی محمد صاحب نے اپنی ذاتی رائے بتائی بچھاتے ہیں کہ یہ شکے موجود رہیں پچھلے دنوں انہی کہ آمر قیانی صاحب ہمارے پروگرام ہی اس کو ریویو کے لیے ٹیک اپ کر لیتا ہے سارے ماملے کو وہ زیادہ بہتر ہے یا پھر پارلیمان کو کام کرنا چاہیے اور پارلیمان میں ترمیم لانی چاہیے دو باتیں کروں گا جی پہلی بات یہ کہ جس طرح ایک مقدمہ آپ نے ہسٹری میں دیکھا ظلف کی ان کی ڈیت سینٹنس کی اس کو بھی نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا اور یہ ایک کیس جہاں پہ اس کو پیش نہیں کرتے اسی طرح یہ نواز شریف کا کیس ہے یہ بھی پیش پیش نہیں ہو رہا بہت ساری ججمنٹ اس کے بعد آئی ہیں اور اس میں اس کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ڈائیلیوٹ کر دیا گیا ہے اور اگر ان ججمنٹ کو آپ دیکھیں اور اس پر پوری حاصل بحض ہو سکتی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے جو کہ اس کے الیکشن کی طرف ممدو ہو یعنی اس کے الیکشن الیکٹ کرانے کے لیے کوئی ایسی بات ہو جو کہ غلط ثابت ہو گئی ہو دوسری بات اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو صادق اور امین کے القاب ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بشر میں ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے اور ایک بشر دوسرے بشر میں ڈھونڈنا شروع کرے تو وہ کچھ نظر آئے گا جو آپ نے دیکھ لیا جی جی کس کو یہ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو بلکل ان کیسز کو ری وزٹ کرنا چاہیے لیکن پارلمنٹ جو ہے وہ ہے صحیح جگہ جہاں پہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے کہ آئین کے اندر جہاں جہاں پہ کوئی ایسے معاملات ہیں جن کو جو پیچ وک کے ذریعے سامنے آئے ہوئے ہیں جو کہ کسی آمر کی خواہش کی وجہ سے آئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہے ایک چھوٹی سی اور بات کروں گا آپ کی اجازت سے ان کو آجائے گا آپ کے ہاں کوئی ٹائم جو ٹائم ہوگا اس کے بات اس کے اندر گورنمنٹ کون چلائے گا یہ اس طرح کی کوئی ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر کا تصور نہیں کوئی سیکسیشن کا تصور نہیں جب تک کہ الیکشن نہ ہو یہ میں ایک چھوٹی سی بات کی اور بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں سیریسلی بیٹھ کے پارلمان کو اور یہ علی محمد صاحب بھی بیٹھے پارلمان جو ہے وہ ہی فورم ہے جو انتظر کو دیکھ سکتا ہے اور انہیں اتنا بھی چاہئے اشتر صاحب صاحب فورم اٹرنی جنرل بریک سے واپس آئیں گے جو ساڑھے تین سو ارب روپے کی جو ٹاکس چھوٹ دی گئی تھی اس کو واپس لینے کے لیے پرسو قومی سمبلی میں ترمیمی فنانس بل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے ایک وقف کے بات موسیقی 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 ایک بار پھر سے خوش آمدید مشیر خزانہ سینیٹر شاکر ترین صاحب جو ہیں بارہ جنوری کو آئیم ایف سے ان کے پھر سے مذاکرات ہونے ہیں اور اس سے پہلے پہلے یہ جو ترمیمی فائنانس بل ہے یہ پارلیمان سے منظور کرانا ہے علی محمد خان صاحب بھی بتائیے کہ پرسوں آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ہوں گی قومی سملی میں اس بل کو پاس کروانے کیونکہ بہت سارے آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب وہ آپ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بعض ضمیر لوگ جو ہیں وہ اس کو مسترد کریں پارلیمان سے پاس مت ہونے دیں شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض ضمیر لوگ تو ضمیر ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے کیا ان کے بھائی واقعی بیمار تھے ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے کیا ان کے بھائی کو آنے نہیں چاہیے ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے یہ جو عربوں روپے کی ٹیٹیاں لگی ہیں یہ طریقہ ہے کہ آپ کا کوئی گارڈ ہو گنر ہو اور وہ بچارہ پچیس پندرہ زار کا ملازم ہو اور اکاؤنٹ میں اربوں روپے سوال نہیں ہونے چاہیے یہ کیا مزا کہ صادی افضال صاحب یقین کرے کہ دیکھیں میں آپ ایک پروفیشنل ہیں میں اور آپ کے دوسرے گست ہیں بریسٹر باسی ٹھیک ہے ان کا تعلق نون سے میرا پی ٹی آئی سے پروفیشنل پیپل کل کو اگر میں یا میری ریڈر امران خان صاحب اللہ نہ کرے کسی کرپشن کے سکیم میں نام آتا ہے میں اپنی قبر جو ہے اس میں آگ بھروں گا ان کو خدا نخصہ دیفینڈ کر کے یہ کس ضمیر کی بات کرنے کیا شہباز صاحب نے نہیں کہا تھا کہ کھینچیں گے ہم وہ روڈ کدھر ہے جس پہ انہوں نے زرداری صاحب کو کھینچ نہ تھا اور کیا انہیں نے نہیں فرمایا تھا کہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے کدھر ہے وہ پیٹ اور پیسے جو پھاڑ کے نکالنے تھے دیکھیں ضمیر کی بات کرنی ہے تو بیرسر عباسی صاحب کے امو کی بات کریں میں پر ٹرسٹ کروں گا کیونکہ ایک وکیل آدمی ہے لیکن ایک آدمی جس پہ خود کے عربوں روپے کے کھانچے کے الزامات وہ ضمیر کی بات کرے باقی جات آپ کے سوال کا تعلق ہے کون سا یہ ترمینی بل آپ کے لئے مشکلات نہیں شاہیے شہباز کرنے اوکے اچھا مجھے یہ بتائیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب کہ یہ حکومت کے لئے مجبوری ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کی یہ مجبوری ہو سکتی تھی جس کے پاس حکومت ہوتی کہ آئیم ایف کے پاس جانا تھا کیونکہ حالات ایسے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ اگلے چھے مہینوں میں حالات بہتر ہونے کی اکانومی کے لحاظ سے خوش خبری بھی سناتے ہیں سو اگر یہ پاکستان کے لئے پاکستان کی معیشت کے لئے پاکستان کی حکومت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہ دیکھیں ملک کو دیکھیں تو یہ آئیم ایف کے پاس جانے سے پہلی یہ چیز کرنی ضروری ہے تو آپ کیوں ساتھ نہیں دیں گے یہ جو علی محمد صاحب نے کہا جوٹے مقدمے یہ جوٹے کیسز ہیں مربانی کر کے ان کو کہیں کہ دائی ساڑھ دی تین سال ہوگی کسی ایک کیس میں کسی عدالت سے تو جا کرواتے آپ میں الزام لگا کوئی افسر کام کرنے کی آپ اس نیب اور ایف ای کو ہمارے خلاف استعمال کر دے کرتے ہیں اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے آپ تو یہ ہی کرتے تھے کہ لوٹا ہوا پیسہ ہم نے واپس لے گیا ہم سب کو جیل میں ہوں سپریم کوٹ اور آئی کوٹ نے کی میں آدمی نہیں کرتا تو مہربانی کر اس پہ احتیاط کریں ہلزام آپ لگا سکتے ہیں آج مسئلہ کیا ہے کہ اس ملک کی اکانمی کائن نے کھڑی کر دیا مہنگائی آج کھا ہیں وہ جن نے اربان روپے پیٹرولیا میں کمائیں چینی میں کمائیں آٹے میں کمائیں واج علی محمد خدم حکومت ہے اب اس حکومت میں دیکھ ہے کہ کیا شروع ہو ہے جیسے علی محمد خان صاحب نے کہا بل پاس ہو جائے گروی گروی رکھ دیا ہے کسی بھی حکومت نے آئی یہ کنڈیشن نہیں مانی تھی ان نے مانی ہے ان کنڈیشن ماننے کے بعد سالمیت اس ملک دباسی صاحب علی محمد خان صاحب بہت شکریہ پروگرم میں جوئنگ کرنے کے لئے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ